امیدوار کے اندر دو چٹتے لازمی ہیں سریعت کے روح سے ایک یہ کہ وہ جس مجلس کا رکم بننے کے لیے یا جس منصف کو حاضر کرنے کے لیے وہ وان رہا ہے امیدوار بن رہا ہے اس کام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کام کو اس کے اندر صلاحیہ ہو دوسری یہ کہ ان صلاحیتوں کو امانتداری سے استعمال کر سکتے دیانتداری ہوئے صلاحیت اور دیانت یہ لازمی شرطیں ہیں امیدوار کے اندر اور ووٹروں پر سمداری امیدواروں کی شریع طور پر فرضے عین ہے ہر شخص پر کہ ووٹ وہ ایسے شخص کو دے جس کے بارے میں اس کی علم کی حد تک یہ معلوم ہو کہ میرے علاقے میں جتنے امیدوار ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل ہے اور سب سے زیادہ دیانتدار ہے چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا نہ ہو چاہے میری زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو چاہے میرے علاقے کا ہو یا نہ ہو چاہے میری نسل کا ہو یا نہ ہو اگر وہ دیارتدار سب سے زیادہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹروں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو بھوڑ دے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوفر لئے ونعوذ باللہ من شرور انفتنا ومن سیئات آمالنا من يعبه اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد في البر والبحر بما كسبت اید الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مدرگانِ محترمِ عبد الراجرانِ عزیز ملک کے جو حالات ہیں یہ تو پورے عالمِ اسلام کے حالات تشویشناک ہیں مسلمانوں کو جگہ جگہ سخت مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تازہ صورتِ حال برما میں پیدا ہو گئے وہاں کے بیچارے مسلمان بیار و مددگار ان کی بستیوں کو ان کے گھروں کو ان کی مسجدوں کو ان کے مدرسوں کو آگ لگائی دارے میں کتنی عورتوں اور بچوں گوروں جوانوں اور بیماغوں کو شہیر کر دیا دیا اور سلسلہ جالی افغانستان میں مسلسل جو ظلم و ستم وہاں کے مسلمانوں پر ہوتا رہا ہے ہمارے آزاد قبائل پر جس طریقے سے عورتوں اور بچوں کو درون حملوں کے ذریعے بے غناہوں کو شہیر کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے علمناک داستانیں ہیں عراق میں جو کچھ ہوا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے علمناک داستانیں ہیں جہاں اس میں دشمنوں کی سازشیں ان کی خباستیں ہیں ان کے مظالم وہ تو اپنی جگہ پہ ہے وہ تو معلوم ہیں سب کو معلوم لیکن یہ ساری باتیں کو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی موقع دے رہے ہیں مسلمانوں کو تعدانے پاکستان پر جو قیفیت گزری اور گزر رہی ہے ترہ ترہ کے مسائب ہیں کبھی زلزلوں کا مسئلہ رہا کبھی بارش کی طوفانوں کا مسئلہ رہا کبھی سمندری طوفان کا مسئلہ پیدا ہوا کبھی میٹے دریاؤں کا سیلہ مسئلہ بن گیا کبھی بیماریاں اور ببانیاں مسئلہ بن گئی اور ایک مسئلہ تو مسلسل ہی بنا رہا اور وہ یہ کہ ہمارے اوپر یہ ظالم اور نا اہل ہے حکمران اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوئے تھے جو پانچ سال تک اس قوم کو مسلسل لوٹتے رہے لڑاتے رہے اور مظالم کوئی حد و انتہا چھوڑی نہیں چھوڑی اور لکیٹیوں کے کوئی قسم نہیں چھوڑی ان لوگوں نے پورے ایسا مادر مددہ کہ یہ حکمران آئی ہی اس وقت دیں کہ اس پورے ملک کو لوٹ کر ختم کریں ان کے ذاتی احساس دوسرے ملکوں میں ہیں ان کے اولادیں دوسرے ملکوں میں رہ رہی ہیں پڑ رہی ہیں اور دوسرے مشاغل میں ہیں ان کے بالنس باہت ہیں ان میں سے بہت سور انہیں شہریت میں انترے ملکوں کی لے رہی ہیں یہ پارکستان میں تو صرف لوٹنے کے لئے آئی ہیں یہ سارا دہ سارا پانچ سال تک ہم پر جو عذاب مسلط رہا یہ بھی ان عذابوں کی ایک بہت خوڑی تسٹ ہے جو ہم پر مسلط چلی آ رہی ہے لوٹے رہے تو لوٹیں لوٹیں گے چور تو چوریاں کریں گے ڈکیٹ تو ڈاکے ڈالیں گے لیکن یہ سب کچھ کیوں موقع مل رہا ہے ان لوگوں کو ایسی دھیل کیوں مل رہی ہے تو دھیل تو خیر ملتی ہے اسی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت پکڑے گا اکٹھا پکڑے گا کسی کو اسی نراض ہے دنیا میں نہ پکڑے گئے تو آخر اگر میں پکڑے ہی جائیں لیکن یہ تو دھیل جو مل رہی ہمیں اب پر مزاجم ڈھانے کے مواقع ان کو کیوں مل رہے ہیں اس کی تشخیص تو قرآن نے کی اور وہ وہی آرہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اور یہ مضموط دوسری جگہ پر بھی قرآن قریب نے بیان کیا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد سرمایا ظاہر الفساد فی البری والبحر بما قصبت عید النا لیوزیقهم باغا اللہی عملو لعلہم یرجعون فساد پھیل گیا پشکی میں اور تری میں فی البری والبحر فساد اور بگاڑ پھیل گیا ظلم و ستم نائنساقی بگاڑ اور فساد پھیل گیا پشکی میں اور تری میں بما قصبت عید الناس ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہم نے اور آپ نے جو گناہ کیے ان کی وجہ سے سارا فساد پھیلاتا لیوزیقهم باغا اللہی عملو فساد کو پھیلاتا تاکہ اللہ تعالیٰ چکھا دیں لیوزیقهم باغا اللہی عملو تاکہ چکھا دیں ان گناہگاروں کو معاشیت کرنے والوں کو بدکاروں کو ان کی بدعامادیوں کا کچھ مزہ باغا اللہی عملو کچھ مزہ پورا دیں پورا مزہ چکھا دیں تو وہ بھی تبا کر دیں ہمارے گناہ تو ایسے تھے کچھ باغا اللہ عملو کیوں چکھا دیں یہ بھی کرم ہے اللہ کا کیوں ہے لَعَلَّهُمْ يَرْبِعُونَ تاکہ یہ باز آ جائیں اپنے ان گناہوں سے توبہ کر دیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کر دیں سچی توبہ کر لیں کہ تو عذاب اٹھ جائیں اسی لئے قوموں پر عذاب آئے ہیں وہ قوم پر بات تباہ کر دی گئی ہیں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا ساتھ ناکتور میں کمی کرنے کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا تو وہ یہ کہتے رہے کہ تم کون ہوتے ہو ہماری دیارت کے معاملے میں تخل انداز پرنے والے ہیں تمہیں کیا رہا ہے کہ ہماری دیارت ہے ہمارے 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 جی طرح جائیں دیارت سے انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا کہا کہ لاکر دکھا دو پھر آ گیا گا گرمی پڑی سخت ہفت ہوا شدید تپش پھیل گئی بستیوں میں ہمارے شعیب کی اور بدم بدم میں دانے تک نکل آئے بیچید ہو گئے گرمی سے خفز سے پریشان ہو گئے تو ایک بابل آیا دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ گھنگور گھٹائیں آ گئی ہیں ہم پر پاچھنڈی ہوایں لنیں گی پاچھنڈے پانی کی برسیں گی ہماری مسئبتیں دور ہوں گی ایک دوسرے کو بلایا گل بستیاں تھی اور اس بادل کے پیچھے جمع ہو گیا جب وہاں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو آپ بنا کر ان کو برسا دیا جبریل ایرمین نے چیخ ماری جس سے لوگوں کے تلیجے پڑھ گئے اور زمین میں زلزلہ آ گیا زمین پڑھ دی جلا جلا سے حضرت شعب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی تھے ان کے علاوہ پورے قوم دبا کر دی گئے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اتنا کرمچن ہوتا رہا ہمارے خود میں اور ہمیں شعب کا عذاب نہیں لیا گیا ہمارے روح پر بلکہ بعض اللہ ہم نے جو گناہ کیے تھے اس کا کچھ حصہ ہمیں چکھایا گیا تاکہ یاد لہوں یا نیرون تاکہ ہم توبہ کر لیں باز سجائیں آئندہ پنی گناہوں سے بچنے کا احتمال کر یہ جو حکمرانوں کا عذاب ہم پر آیا تھا یہ بھی ہماری ایک اجتماعی معصیت اور گناہ کی وجہ سے آیا تھا یہ زبردکی تو نہیں آگئی تھے ووٹوں سے آئے تھے اب آپ کے ووٹوں سے آئے تھے جاگرگاروں نے اپنے ہاریوں سے ووٹ حصول کیے تنظیم کے لوگوں نے سیاجی جماعتوں نے اپنے کارکنوں سے ووٹ لیے تنظیم کے نام پر جماعت کے نام پر قومیت کے نام پر زباد کے نام پر نسل کے نام پر علاہوں کے نام پر اللہ کے نام پر نہیں میں پختوں ہوں مجھے ووٹ دوں میں بلوچوں مجھے ووٹ دوں میں سندھیوں مجھے ووٹ دوں میں فنا پارٹی کا آدم ہوں مجھے ووٹ دوں میں فنا تنظیم کا فردوں مجھے ووٹ دوں اس سے بیس نہیں کہ سچا ہے ووٹ ماننے والا یا چھوٹا غبدار ہے یا محمدار اہل ہے یا نہ اہل اور لوگوں نے ووٹ دیئے اس پر بھی دیکھا کہ اس کے ادھرس اہلیت بھی ہے یا نہیں اور دیانت داری بھی اس کے اندر ہے یا نہیں ووٹ امیدوار کے اندر دو چٹتے لازمی ہیں سریعت کے روح سے ایک ہے کہ جس چیز کا ووٹ جس مقام کے لیے جس مجلس کا رکم بننے کے لیے یا جس منصف کو حاصل کرنے کے لیے ووٹ بان رہا ہے امیدوار بن رہا ہے اس کام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کامیدوار کے اندر صلاحیہ ہیں دوسری یہ کہ ان صلاحیہ لوگوں کو یمانداری سے استعمال کر سکے دیانت داری ہوگی صلاحیہ اور دیانت یہ لازمی شرطیں ہیں امیدوار کے اندر اور ووٹروں پر سمداری ووٹرہ باروں کی شرعی طور پر فرضے عین ہے ہر شخص پر کہ ووٹ وہ ایسے شخص کو دے جس کے بارے میں اس کی علم کی حد تک یہ معلوم ہو کہ اس میرے علاقے میں جتنے امیدوار ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل ہے اور سب سے زیادہ دیانت دار ہے چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا نہ ہو چاہے میرے زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو چاہے میرے علاقے کا ہو یا نہ ہو چاہے میری نسل کا ہو یا نہ ہو اگر وہ دیانت دار سب سے زیادہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جروں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو بھوٹ دیں اور جہاں پوچھ کر اس سے کم درجے کے آجوں کو اگر بھوٹ دیں گے تو یہ جھوٹی شہادت ہوگی جھوٹی گواہی ہوگی یہ گناہ ہم نے کیا پوری قوم نے کیا اکہ دکہ کچھ لوگ بچے رہے گئے مگر بھاری اکثریت نے ان کو چونہ چیز جس طریقے سے کیا چونہا کسی نے پیسے لے کر کسی نے اہدے لے کر کسی نے پاک پاک کسی نے ترہ ترہ کے دوسر مفاد رشوت میں حاصل کر کے عوام سے ووٹ لیے پھر اسمبلیوں میں پہنچ کر اسمبلی کے عراقی سے ووٹ لے کر کوئی صدق بن گیا کوئی وزیراعظم بن گیا اور کوئی سپیکر بن گیا اسمبلی کا کوئی سینیٹر بن گیا سینیٹر میں جاتا کوئی اس کا چیرمین بن گیا یہ سب کچھ ہوا ہم نے گناہ دیئے تھے ہم پر ببال آ گیا عذاب آ گیا پانچ سال ہم نے عذاب ہوتا ہے کتنے انسان کتنے بے گناہ اس عرصے میں شہید کر دیئے گئے مروانے والوں میں ان حکمرانوں کا حصہ ہے انہوں نے درون عملوں کو نہیں روکا انہوں نے پاکستان کی شزائیں جشمنوں کے حوالے کر دی ہوائی اڈے ان کے حوالے کیے اور ان کے لئے کھلے پھلہ میدان چھوڑ دیا کہ مار جاؤ ہمارے آزاز خبائی کے بے گناہ عوضوں بجوں ابروں اور جوانوں کو تو یہ کس نے کیا ہمارے حکمرانوں نے مواقع دیئے اگر ہمارے حکمرانوں نے جیانت ہوتی اور اہلیت ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتے اللہ نے یہ آگاہ پر مسجلت کیا رکھا پانچ سال تک ہم کسی اور کچھ برا کہیں اپنے آپ کو کوسیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اس خرابی کو روک ہمیں کیا کچھ کیا تھا ہم نے کچھ کوشش کی تھی صرف یہی نہیں کہ گھوٹ نہ دیتے بلکہ اس کی بھی کوشش ضروری تھی کہ ہتنے انکان جہاں تک ممکن ہو غلط قسم کے گھوٹنوں کو کامیاب بنانے کے راہ میں رکاوٹیں جتنا بن سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے امن و آمان کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ان کے بادتے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں ڈالیں کیونکہ یہ قداری کریں گے قوم کو لوٹیں گے بے وفائی نہ کریں گے اور ظلم ہوتے دردھائیں گے قوم کے اوپر ہم نے یہ ظلم کیا تھا نتیجہ یہ ہوگا کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل کیا بیماں کا ثبت عیدگ ناث ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے تھے یہ ایک گناہ تھا اس کے علاوہ اور جب ہوں سارے گناہ ہیں ان سب کے مجموعے نے ترہ ترہ کے عذابت پر متلط کیے رکھے اب پھر ہمارے امکہان کا وقت آ رہا ہے ہیلکشن کی تاریخیں تیہ ہو گئی ہیں امید واض میدان میں آ رہے ہیں کچھ جیل جا رہے ہیں کل میدان میں گتر رہے ہیں اکھاڑے میں اور ہم میں ہم پر ہماری آسمائش ہے کہ ہم کس حد تک قرآن کے فریضے کو انجام دیتے ہیں ووٹ یا ووٹ صرف دنیا کا کھیل نہیں ہے انتخاب اور الیکشن اور ووٹر ووٹر کا کام یہ شریع اعتقاب سے بڑے اہم معاملات ہیں ان کا نتیجہ ان کا خمیادت دنیا اور آخرت میں بغتنا پڑے گا اگر ہم نے اپنی اس فریضے کو نہ سنجھا اور اگر ادا کیا صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لئے جنت کے دروازے کھلیں گے اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے یہ میں کتاب چلا رہا ہوں ابھی دعوال علوم کی طرف سے ہم نے دوبارہ چپا دیا انتخاب بات میں امید بات ووٹر اور ووٹ کی شریح حیثیت یہ صرف دنیا کا کھیل نہیں ہے انتخاب بات صرف میدان سیاست کا کھیل نہیں ہے جب کوئی ہار گیا کوئی جیت کیا جس کو چاہو جتا تو جس کو چاہو حرا تو نہیں یہ امتحان ہے ہمارا اور آپ کا کیونکہ شریح حیثیت سے امید بات کی جو ہے صورتحال وہ یہ کہ جب امید بات کڑا ہوتا ہے کسی جگہ سے تو وہ دعویٰ کرتا ہے دوبا وہ یہ کہ میں اس کام کا اہل ہوں میرے اندر قابلیت ہے اس کام کے جس کے لئے میں ووٹ مانگ رہا ہوں قومی سمبری کے لئے یا صوباری سمبری کے لئے منبری کی جو میں ووٹ مانگ رہا ہوں اس منبری کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے اور دوسری کی اتنی دیانتداری ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی صلاحیت کو استعمال کروں گا قومی سمبری میں اور اگر صوباری سمبری کا امید بات ہے تو صوباری سمبری ہے یہ امید بات دعویٰ کرتا ہے مدعی ہے مدعی ہے اور ووٹروں سے گواہی مانگ رہا ہے ووٹر جو ووٹ دیتے ہیں یہ گواہی ہیں شہادت ہے اور شریعت میں شہادت کی بڑی اہمیت ہے اور جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ یہ نہیں ہے اکبر القبائر میں سے ہے کبیرہ گناہوں میں جو بدترین گناہ ہیں ان میں چند ہیں گنے 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 چنے ان میں سے ایک گناہ یہ ہے جھوٹی شہادت یہ مفتی آدم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شبی صاحب رحمت الدعالے ججبان ہی دار اور علم اور جنہوں نے تحریک پاکستان کے بلکہ حصہ لیا تھا اللہ محمد رحمت صاحب عثمان عرامت اللہ علیہ کے صاحب ان کا ایک کتاب چاہدے ہم ہر الیکشن کے موقع پر وہ چھپوا دیتے تھے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سنیتا یہ سیاست جو امیدوار کھڑے ہوئے نہیں سنیں گے ہماری بات اور جو پیسے لے کر گوٹ دیں گے وہ بھی نہیں سنیں گے ہماری بات اور جو اپنی جماعت کی تعصبات کی حضرت گوٹ دیں گے ہمیں معلوم پر کیا اکثر یہ تو انہیں سے نہیں سنیں گی لیکن قرآن کا فریضہ آیا ہمارے اوپر قرآن نے کہا ہے وَدَقِرْ وَإِنَّا الزِّكْرَاتَ فَوُ الْمُمِنِينِ لوگوں کو تم یاد دیہانی کرا جے رہو اس لیے کہ اس سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے مومنی کو فائدہ پہنچ جاتا ہے کچھ لوگ پھر جی گناہ سے بچ جاتے ہیں حلم قبل امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے کہ پوری امت میری پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی گمراہی پر مطابق نہیں ہوگی حلم قدام ہمارے پاکستان کے وقت میں کسی گمراہی پر مطابق نہیں ہوگی ہاں یہ ہوتا ہے کہ برس کرداری روپے کے لازل عوضے کے لازل لائس انفرمنٹ کے لازل بغیرہ بغیرہ آگے پھاری افتر گلت وہ ڈالے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ قرآن کریم اہدائیات کو کنیں گے اور ڈریں گے اس اپنی سلم میدانی میں غفلت برتنے سے تو اس کی حیثیت ایک اس کی حیثیت شہادت کی ہے گواہی کی ہے تو امی دوا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر قابلیت سے اس کام اور میرے اندر دیانت سے ازداری اس کام دیارے دارے کے کام کرو اور ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے گواہی دیتا ہے کہ میرے قطی میرے حضر اختخاب میں یہ شخص سب سے زیادہ دیانت دار اور سب سے زیادہ امانت دار یہ گواہی اگر ستی دے رہا ہے تو یہ بہت عزیم شان عبادت انجاب دے رہا ہے اور اگر جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اکبر کبائر میں سے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا اکبر کبائر جو سب سے بڑے کبیرہ بنائے جو سب سے بڑے تو آپ نے بتا رہے شرق بدترین گناہ ایک اور گناہ کے بارے میں بتایا تھا بدترین گناہ پھر فرمایا کہ شہادت انجور اور جوٹی گواہی اور پھر آپ کیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کیک چھوڑتی اور بار بار فرما جہ رہے شہادت انجور شہادت انجور شہادت انجور جوٹی گواہی یہ جوٹی جو اس کا عذاب انجور شرک کے ساتھ کیا ہے تو یہ گواہی جوٹی گواہی جوٹا گوٹ جوٹی گواہی ہے پھر ایک بات ہے جوٹی گواہی کی وجہ سے جتنے بدکار آدم مسلط ہوگا اس قوم کے اوپر وہ جتنے گناہ اور مظارم کرے گا جتنا فساد پھیلائے گا جتنا موت مار کرے گا جتنے چوریاں کرے گا وہ سب آکے بھی خاتمی نہیں کی جائیں ہیں اور اللہ کیا آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے اور دوسر یہ ایک گوٹ کی شفاعت شفاعت کہ آپ سے فارش کرتے ہیں کہ اس کو نمائندہ بنائی لیا جائے تو اس کے اندر جو قرآن کری انہیں فرمائے کہ مانی اشوا شفاعت یکل نصیب منہ ومانی شفاعت سید یکل لہ کفر کفر منہ جو اچھی شہادت پیش صحیح شہ جو صحیح سفارش کرے گا تو اس سفارش پر جو عمل کرے گا اس کے نتیجے جو اس کے کاموں میں اس کو بھی سفارش کی اگر اچھی سفارش کی ہے اور اگر بری سفارش کی تو اس کے بدکاریوں میں اس کا بھی سفارش ملی تو دوسری ایشت صفاعت کی ہے تیسری ایشت وقالت کی کہ آپ وقیل مقرر کر رہے نمائندہ مقرر کر رہے کہ یہ جو کچھ کرے گا ہمارے نمائندہ ہوگا جو کچھ فیصلے کرے گا وہ ہمارا فیصلہ سمجھ جائے گا وہ فیصلے اگر حرام کاری کے کرے گا آپ کی دمائندہ کی کرے گا اس کے سارے بچکاری آپ کے نمائندہ میں لکھے جائیں گی قرآن کریم کی آیات ایک نہیں بہت ساری آیت ہیں چھوٹی شہادت کے بارے میں اور سچی شہادت کے بارے میں اور اچھی سفارش کے بارے میں اور بری سفارش کے بارے میں یہ کتاب چاہوڑا چھوٹا ہے اور ہم نے تو ابھی توڑا چھوٹا ہے مفت تقسیم کے لیے چھوٹا ہے بیس ازار چھوٹا ہے لیکن اللہ کے بندوں سے میری درخواب ہے کہ اس کو لاکھوں کی تعداد میں چھاپا جائے اور تقسیم کیا جائے ہماری طرف سے اجازت ہے جو چاہے اس کو چھاپے اور تقسیم کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسالے میں دیو ادارات پر عمل کی توفیق قطع فرمائے باقی باتیں انشاءاللہ آگلے جمعہ وآخر رضا وآخر حمد اللہ